مثلا اللہ نے ہم کو نوازا ہے ٹھیک ہم کو کیوں نوازا ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ محنت کی ہے اور کیا ہم نے بڑی محنت کی بھائی تو سوال یہ ہے محنت کے قابل کس نے بنایا ٹھیک ہے آپ ایم بی بی ایس ہیں آپ ایم ڈی ڈی ایم ہیں آپ نے راتوں کو پڑھا ہے آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے رشتہ داریوں کو چھوڑا ہے شادی بیعہ کو چھوڑا ہے تب اس منزل پر آئے ہیں نا محنت کی ہے محنت کے لائق تم کو کس نے بنایا سب کچھ ہوتا اللہ عقل لے لیتا آپ ہو سکتے تھے آیت اللہ آپ ہو سکتے تھے ایم ڈی ڈی ایم آپ ہو سکتے تھے آئی ایس پی سی ایس تو ٹھیک ہے محنت آپ نے کیا لیکن محنت کے لائق کس نے بنایا اللہ نے لیکن دینی آسم چاہے جو ہو جاؤ لیکن ہر حال میں یہ ذہن میں رہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس سے ناتا جڑا رہے اس سے جڑا رہنا چاہیے جنانچہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے آپ کو انجینئر بنا دیا آپ کو ڈاکٹر بنا دیا آپ کو کرولپتی بنا دیا آپ کی زبان میں اثر دے دیا آپ بڑی بڑی مجلس پڑھنے لگے نعمت نعمت کا مطلب خالی پیسہ ہے تو جو بھی اللہ نے آپ کو بنایا کیوں بنایا لمنافع العباد تاکہ تمہارے ذریعے سے اس کے بندوں کو نفع پہنچیں دیکھیں ایک رخیہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ کا ہے اگر ہم اسی جملے پر توجہ کرلیں جو حالانکہ اب تو وہ مخصوص ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تب بولتے ہیں جی جی کیا یہ خالی انتقال کے موقع کے چیز نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو چوبیس گھنٹہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہم سب اس کے ہیں اور ہم سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے کیا مطلب ہوا اس کا ہم سب اس کے ہیں مطلب ہے کہ ہم خود اپنے نہیں ہیں نا اس کے ہیں تو جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہمارا مال کیا ہوگا ہماری اولاد ہماری کیا ہوگی ہماری جائداد ہماری کیا ہوگی تو گویا یہ آیت ہم کو سکھا رہی ہے کہ آپ چاہے جس منظر پہنچ جائے ہم کچھ ہے یہ دماغ سے نکال دیشئے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے تو پھر ہم کیا ہیں اس بیچ کہ آپ امانتدار ہیں آپ مالک نہیں ہیں اصل مفہوم انہا لالہ کا یہی ہے اور جس دن یہ چیز آ جائے گی نا کہ ہم امانتدار ہیں ہم مالک نہیں ہیں جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا نہ جانے کا غم ہوگا پھر ہمارا تھوڑی ہے آپ کو مثال دے دیں آپ کسی بینک میں چلے جائیے اور کچھ دیر تک دیکھئیے کیشئر کو چار گھنٹے میں پچاس لاکھ دو کروڑ جمع ہو گیا وہ مسکر آتا ہے ہتتا پیسہ آ گیا یا اس کے بعد آپ ویڈرال والے کاؤنٹر پہ دیکھیا کوئی جائے بیس لاکھ کا چک لہ رہا ہے کوئی پانچ لاکھ کا چک لہ رہا ہے ایک دو گھنٹے میں دو کروڑ بار دیا اس کے چہرے پیشانی پر کوئی شکن ہے تو اب ہتتا پیسہ نکل گیا پوچھئے کہ میں یار تم لوگ کیا ہو کروڑو روپیا تمہارے پاس آیا مسکرائے تک نہیں کروڑو تم نے بار دیا پیشانی پر شکن تک نہیں تو ان کیشئرز کا جواب کیا ہوگا کوئی میرے باپ کا ہے ایسے ہی کہیں گے میں امانتدار ہوں تو امانت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا خم ہوگا ایک دو جب امانتداری کا احساس ہو جائے گا وہ دینے والا ہے تو خرچہ کرنے میں بھی اگر یہ کانسپ ڈیولپ ہو جائے ہمارے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے اس کا دیا ہوا ہے تو ہم کو خرچ کرنے میں بھی اس کی راہ میں کوئی دقت نہیں ہے